اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاق مستنف گورنمنٹ تبیہ کالیج باہر پور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بچوں کا لات کو سوتے وقت بستر پر پشاب کا نکل جانا اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کا جو علاج ہے آج یہ میں آپ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ والدین چھوٹے بچوں سے اکثر اس معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ رات کو سوتے وقت بستر کو گیلہ کر دیتا ہے اور اس میں جو ماں ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے گیلی جگہ پر خود سو کر بچے کو پھر بھی خوشک جگہ پر سلا دیتی ہے اور آج میں آپ کو اس کا انشاءاللہ علاج بتاؤں گا تو اس علاج سے انشاءاللہ آپ کا جو بچہ ہے وہ رات کو سوتے وقت چھوٹا پشاب نہیں کرے گا بستر کو گیلہ نہیں کرے گا چھوٹے بچوں میں بستر پر پشاب کا نکل جانا ایک عام سی بات ہے یہ پانچ سال کی عمر تک دس بچوں میں سے ایک کو ایسا ہوتا ہے اور پندرہ سال کی عمر تک کے نوجوان بچوں میں کم ہو کر تدات سو میں سے دو رہ جاتی ہے یہ میں نے آپ کو تقریباً ان کا جو فیصد ہے وہ بتایا ہے ہر بچہ اپنے مسانے پر کنٹرول کا مختلف پیمانہ رکھتا ہے تین سال کی عمر تک جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ بستر پر پشاب نہیں کرتے یا بستر کو گیلہ نہیں کرتے زیادہ تر تین تا آٹھ سال کے عمر کے بچے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ رات کو بستر پر پشاب نہیں کرتے جب تک آپ کا بچہ اس منزل تک نہیں پہنچ جاتا یعنی کہ تین سے آٹھ سال کے درمیان یعنی کہ آٹھ سال تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک والدین کو چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ بچوں کا حوصلہ بڑھیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اس میں بچے کا حوصلہ بڑھانے سے جو مختلف قسم کے فوائد بھی ہوتے ہیں کیونکہ بچہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو شرمندگی اسے نہیں ہوتی بچہ اپنے آپ کو مضبوطہ صاحب کا مالک بناتا ہے اگر جو اینا والد ہیں ان بچوں کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں زیادہ تر آپ کے بچے کا پشاب اس وقت نکلتا ہے جب وہ گہری نین سو رہا ہوتا ہے اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا اسے پشاب تو آ رہا ہے لیکن بچہ گہری نیند بھی ہے وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا اگر والدین رات کو بارہ ایک بجے بچے کو اٹھا کر اس کو واشروم لے جا کر پشاب کروا دیں تو کافی حد تک جو ہے نا یہ بچے کے اندر یہ اصلاحیت پیتا ہو جاتی ہے کہ اس نے رات کو اٹھ کر واشروم جانا ہے اور وہ چھوٹا پشاب نہیں کر پتا کیونکہ اس وقت والدین بھی سو رہے ہوتے ہیں اور بچہ بھی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے بچہ اٹھنا نہیں چاہتا اور بچے کا جو پشاب ہے وہ بسترگلہ ہو جاتا ہے اسے جو بچے کو جو حوصلہ بعد میں بڑھانا چاہیے اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے یہ اکثر ہو جاتا ہے اسے بچہ اور جنہی طور پر مضبوط ہوتا ہے بچے کو پیار کے ساتھ رات سونے سے قبل اس کو پشاب کروا لینا چاہیے یہ عادت اگر شروع سے ہی پڑ جائے تو بعد میں بھی یہ اس کا بہت بڑا فیدہ ہوتا ہے اگر بچہ سونے سے پہلے چھوٹا پشاب کر لے گا تو کافی حد تک وہ پھر پشاب رات کو بارہ ایک بجے تک ہی جا کے آتا ہے اور یہ نہیں آتا اس میں بچے کو یہ جب وہ سو رہا ہے تو سونے سونے والا ہوتا ہے تو اس کو پیار سے تو اکثر بچے زید کرتے ہیں اس وقت پیار کے ساتھ بچے کو جو ہے نا وہ واشروم لے جا کر اس کو پشاب کروا کر کر سلا دیا جائے یہ اگر ان باتوں پہ اگر والدین عمل کرتے ہیں تو ان کا بچہ بہت جلتی اپنے مسانے کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے باقی آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقصہ بتانا چاہتا ہوں بلکولی معمولی سائز تین سے چار چیزیں ہیں وہ آپ لے وہ آپ گھر میں بنا کے بچوں کے استعمال کروا سکتے ہیں اس میں آپ نے لینا ہے خلنجا یعنی کرا پان کی جرر لینی ہے وہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام تیل سفید آپ نے پچاس گرام لینے ہے تیل سیاہ آپ نے پچاس گرام لینے ہے یہ تین چیزیں ہیں سفید تیل سیاہ تیل اور خلنجا یعنی کرا پان کی جرر یہ آپ تین Gimme 50 gg یہ ڈوٹل وزن بن جا گیا تقریباً اس میں تین سو گرام شہد جو اینا ڈال کے ان تینوں چیزوں کا آپ سفوک تیار کریں سفوک تیار کرنے کے بعد آپ اس میں شہد ڈال کر اس کی جو اینا ماجون بنا لیں جب اس کی ماجون آپ کے پاس تیار ہو جائے گی ماجون تیار ہونے کے بعد چمچ کا چوتھا عصہ آپ اپنے بچوں کو دے گئے صبح اور شام کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد پانی دودھ کے ساتھ سوری پانی کے ساتھ نہیں دودھ کے ساتھ دینا ہے اس سے رات کو تو آپ خالی پیٹ دے سکتے ہیں لیکن صبح اپنے خالی پیٹ نہیں دینا صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ یہ ماجون اپنے بچے کو دیں چمچ کا چوتھا عصہ دودھ کے ساتھ اور انشاءاللہ دس سے پندہ دنوں بعد بچہ اپنے آپ کو مسانے کے اوپر کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے گا معزیز اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو پھر آپ اپنے موالج سے رابطہ کریں موالج پھر اس کی بچے کی تشکیش کرنے کے بعد بہتر جو ہے نا وہ آپ کو کوئی چیز نقصہ جاتھ بتائے گا اگر یہ چیزیں ہمارے پاس بنے بنائی موجود ہوتی ہیں اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ